ان میں انبیاء کے ہاتھ پر صادر کیے ان میں میراج کا موجلہ سب سے بارہ در ہے میراج کے موجلے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ میرے آقاوں بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشانِ اعجاز اس لیے امامِ علیہ السلام نے فرمایا کہ تبارک اللہ ہے شام تیری تجی کو زیبہ ہے بینِ آزی وہاں کہاں جب موسیٰ تنوبار تھے اور جب وہ اللہ سے ارتجاہ کر رہے تھے کہ لن پہ ارے لی یہ پروردگار مجھے اپنا جنوبہ دکھا دے تو جواب کے آیا کہ لن پہ آنی کی اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کی زندگی میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تبارک اللہ ہے شاند فیری تجھی کی تو زیبہ ہے بینِ آزی وہاں تو تھا جو شلت کر آنی یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ اے پروردگار جلوہ نکھا دے جواب آ رہا تھا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے اور یہاں تقاضِ بشان کے لئے یہاں بغیر درخواست کے رفر فاتح کے پیانے آجاؤں اب جو اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موجزات کے منکر ہیں سرسید بڑا نام ہے آپ لوگ لوگ پاکستان کی تحریک کے حوالے سویلیگر کے حوالے سے آج کل جاوے نتر خامدی ہیں اور پڑے خدرے ہیں پرویس خدرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرانچ کا دعویٰ سچا دیئی ہے یہ اور جسا ہے کیوں؟ کہ جو رومت کو عقل کے پیمانے پر دولے تو عقل کوئی کہتا ہے کہ آپ پتھر اوپر پھیکیں تو نیچے آجائے گا نا یہ عادت ہے یہ روٹین ہے یہ لاف نیچر ہے اگر پتھر اوپر پھینکے اور فضا میں اٹھا گیا ہے یہ موجزہ ہے یہ خارے پیادت ہیں اس نے لاف نیچر کو توڑ دیا تو سرسید نے کہا کہ کیونکہ حدیث مراج تیس صحابہ سے ثابت ہے جو حد دش عورت کو پہنچتی ہے اس نے کہا اگر حدیث صحیح بھی ہو اور حدیث کے ثبوت کے میعار پر ثابت بھی ہو مراج کی تو ہم کہکے کہ صحابی کو سمجھنے میں غلط بھی ہو گئی جو کہ سرسید نے کہا کہ قانون فطرت کو توڑا نہیں جا سکتا تو قانون فطرت میں ایک جیتا جاتا جاگتا بندہ کسی مشین کے بغیر جہاز کے بغیر اوپر فضا میں اڑ سکتا ہے تو سرسید نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قوانین فطرت اٹل ہے انشینجبل ہے انیوکیبل ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں تو اس کو ہم جواب دیتے ہیں کہ قوانین فطرت اس کائنات پر حاکم نہیں ہے لیکن کائنات پیدا کرنے والے پر حاکم نہیں ہے وہاں سمجھ میں آئے نہیں ہے تو جتنوں نے جو موٹ لے کے انکان کیا اس کی بنیاد یہ تھی تو گویا وہ اللہ جل وعلا کی قدرت کو اپنے عقل کے پیمانے سے توق رہے تھی اور ہم کہتے ہیں کہ عقل محدود ہے اور جو محدود چیز میں آ جائے وہ لا محدود نہیں ہوتا اور اللہ کی ذات لا محدود نہیں ہوتا اور اس لیے کسی نے کہا تو عقل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان دیا تریف میں جان ہوں اس لیے دوسرا اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہو کہ وہاں اللہ کے جلوے دیکھیں تو یہ جو آنکھ ہے یہ جو کیپرہ اللہ نے فٹ کیا ہے یہ میٹریل چیلوں کو دیکھنے کے لیے فٹ کیا ہے اِم میٹریل چیز اس کیمرے میں نہیں ہوتا ہے اِم میٹریل کھوڑو یہ ہوا تو میٹریل ہے یہ ہوا مابضہ ہے یہ میٹر ہے لیکن یہ ہماری آنکھ کے کیمرے میں آ رہی ہے نظر آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں تو میٹریل مادی چیز نظر آئے گی اور اللہ کی ذات تو ان سب سے معورہ ہے تو وہ کیسے آنکھ میں آ سکتا ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے بیادہ یہ عقل پرست بھی یہی کہتے ہیں اے نشیوں بھی یہی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آپ کی عقل کی نارسائی ہے ہم مانتے ہیں کہ اس آنکھ کے کیمرے میں یا دنیا کے کسی کیمرے میں مادی چیز آ سکتی ہے اور ہوا کی طرح بات مادی چیزیں بھی نہیں آ سکتی تو کہتے ہیں آنکھ سے کیسے اللہ کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا کوئی مادی وجود تو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل کوویڈ نائنٹین آپ سنتے ہیں کرونا سنتے ہیں اس کے مختلف ویرینڈ سنتے ہیں وہ نبراتیں تو اس کیلئے مایکروسکوپ ہوتا ہے جو چیز کو تین سو پانچ سو چاہے تو پانچ ہزار بڑا کر کے دکھاتا ہے تو یہ تو انسان کرتا ہے نا تو جس پیدا کرنے والے نے انسان کو یہ عقل عطا کی ہے تو کیا وہ انسان کی آنکھ میں جب چاہے تو یہ کمال پیدا نہیں کر سکتا کہ اس کے جرموں کو دیکھیں اللہ فرق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کے سب محبوب بندے دیکھیں گے وَجُوْهُ يَوْمَ اِذِنْ نَازِرَ اور ناظرہ کا لخمی نظر سے آیا رویت سے نہیں آیا اور ناظر کے مانے ان آنکھوں سے دیکھنے والا سورہ قیامہ میں فرمایا کہ وَجُوْهُ يَوْمَ اِذِنْ نَازِرَ اللہ آج چہرے اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہوں گے ناظرہ اور تازہ ہوں گے فریش ہوں گے اپنے رب کی جرموں کو دیکھ رہے ہوں گے فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ نے کوئی آنکھیں پیدا نہیں کی جو اس کے جلالوں کو دیکھ سکے پیدا کی ہے تو لگاہ محمدِ مصطفیٰ اللہ